ہیلو فرینڈز ای ایل ایف کی جانب سے میں ہوں محمد اسد الیاس نجم اس ویڈیو میں میں آپ کو پڑھاؤں گا کمپیوٹر کی ڈیفینیشن سوفٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے بارے میں اور اس کے کچھ کمپونٹس کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں ان ٹوپکس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں سب سے پہلے دوستو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن اب دوستو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے آپ کو میں ریال ورڈ ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ جو بالکل کمپیوٹر سے ریلیٹ کرتی ہے ایک گاڑی کھڑی ہے اب گاڑی میں آپ پیٹرل ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ چلتی ہے اور آپ کو اپنی منظر تک پہنچاتی ہے میں آپ جا رہے ہیں کہ میں یکے جاؤں تو آپ کو یکے پہنچاتے گی اب کیا ہوا کہ وہ گاڑی میں جو آپ نے پیٹرل ڈالا یا ڈیفرینٹ قسم کے اوئلز ہوتے ہیں انرجی کے لیے بیٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو چیزیں تھی وہ تھی آپ کی انپوٹ اور جو گاڑی نے پرفارم کیا وہ تھا اس کا پروسیسنگ کہ وہ آپ کو ٹریول کروایا اس نے وہ آپ کو لے کر گئی اس کے بعد جہاں پہ آپ پہنچے وہ تھی آپ کی آوٹپوٹ مین کیا ہوا کہ گاڑی نے بالکل اسی طرح کام کیا آپ نے کچھ اسے انپوٹ دیا اس کے بعد گاڑی نے کچھ پروسیس کیا اور آپ کی منزل تک لے کر یہ آپ کی تھی آوٹپوٹ اب کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر بھی سیم وہی کام کرتا ہے کمپیوٹر کیا کرتا ہے آپ سے کچھ انپوٹ لیتا ہے اس کو وہ پروسیس کرتا ہے پروسیس کرنے کے بعد آپ کو کچھ وہ آوٹپوٹ دیتا ہے اور اس میں ایک اڈیشنل چیز ہے کہ اس آوٹپوٹ کو آپ چاہیں تو سٹور بھی کر لیں نہیں تو آپ صرف اسے آوٹپوٹ کو دیکھ لیں آجے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ایک کمپیوٹر is a machine same like گاڑی کی طرح یہ بھی ایک machine ہے that can be programmed to accept data اسے اس طرح پروگرام کیا گیا ہے programmed mean آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح ایک بچے کو کچھ چیز کھائی جاتی ہے وہ اس کو پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے step پہ step چلنا سکھا رہے ہیں اس کے بعد اسے بولنا سکھا رہے ہیں اسے کھانا پینا سکھا رہے ہیں اسی طرح جو softwareز ہوتے ہیں جو windows ہوتے ہیں یا جو بھی it کی field میں software جتنی بھی ہیں یہ apps ہیں web apps ہیں جو کچھ بھی ہے games ہیں انہیں اسی طرح step پہ step جو ہے نا سکھایا گیا ہوتا ہے انہیں اس طرح کی instructions لکھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کام کرنے میں guide کیا ہوتا ہے basically کہ آپ نے یہ ہو تو یہ کرنا ہے یہ ہو تو یہ کرنا ہے یہ button press ہو تو یہ کر دینا ہے وہ کیا ہوا کہ ہم نے اسے پروگرام کیا ہوا ہے کہ to accept data وہ data کو accept کرے data کیا ہوگا کچھ facts and figures ہوں گی کسی چیز کے بارے میں جو بھی آپ کو how now ہے وہ اس کے facts and figures ہوتے ہیں وہ ہی آپ پر data ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرے گا اسے process کرے گا process mean جساں گاڑی چلی تھی ہماری وہ processing ہوگی یہ جو data دیتے ہیں یہ ہی input data بھی ہوتا ہے ہمارا اور یہی facts and figures بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ process کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ useful information جو ہے نا generate ہوتی ہے جسے ہم output بھی کہتے ہیں جس طرح گاڑی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے آپ کو college میں پہنچا دیتی ہے آپ کو university میں پہنچاتی ہے یہ آپ کی useful information ہوگی اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ and store it away in a secondary storage device for safe keeping or later reuse کیا کیا آپ اسے store بھی کر سکتے ہیں کہ اسے بعد میں استعمال کر لیں اور وہ کیا ہوگا کہ ایک safe way کہ وہ پڑی ہوئی ہے آپ کی چیز وہ ختم نہیں ہوگی یا وہ خراب نہیں ہوگی یا وہ چوری نہیں ہوگی اس چیز کے لیے آپ اسے safe keeping کے لیے رکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی computer کی کچھ definition اس کے بعد ہم چلتے ہیں software اور hardware کی طرف اب hardware اور software کیا ہوتا ہے ایک computer کے اندر ہی software بھی ہوتا ہے اندر ہی hardware بھی ہوتا ہے software اور hardware دونوں ٹھیک سے کام کریں تو computer چلتا ہے اگر دونوں ٹھیک سے کام نہ کریں تو computer نہیں چلتا دوستو جو چیز آپ کو ایک computer نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے keyboard ہوتا ہے ایک mouse ہوتا ہے normal سا یہ ہوتا ہے کہ ایک CPU ہوتا ہے اور ایک monitor ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے آپ کی hardware اور جو چیزیں اندر move ہو رہی ہوتی ہیں جو چیز ان کو help کر رہی ہوتی ہے اچھا یہ چیز ہو تو آپ کو button press کریں تو یہ کام ہو جسا آپ نے button press کیا alt f4 کا تو اس نے جو shutdown والی window تھی وہ آپ کے سامنے لے کر آیا یہ تھا پیچھے جو ہے software کام کر رہا تھا جس نے اسے help کیا کہ ہاں اگر اس user نے alt f4 press کیا تو مجھے اب shutdown والی جو ویڈیو ہے وہ اسے ہم نے لے کر آنی ہے جب آپ word میں کام کر رہے تھے تو آپ نے enter کا button press کیا وہ آپ کو new line پہ لے آیا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں escape کا button press کیا تو کچھ اور ہو گیا tab کا button press کیا تو وہ capital یا smaller میں لے کر چلا گیا spellings کو یہ جو پچھے چیزیں run ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی mean نظر تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں touch نہیں کر سکتے وہ ہوتی ہیں آپ کے software تو definition اس کی دیکھتے ہیں hardware کیا چیز ہوتی ہے something which you can touch physically exist کرتی ہے یہ چیز جس چیز کو آپ چھو سکیں یا physically exist کرتی ہو mean کیا کہ آپ جو انہوں سے ایسے پکڑ سکیں یا وہ آپ کو نظر آئے کہ یہ چیز ہے یہ کی بورڈ ہے میں اسے ایسے پکڑ سکتا ہوں وہ ہوتی ہے آپ کا hardware اور software کی definition اس کے کچھ opposite ہے software کیا ہوتا ہے something which you can't touch mean کیا ہوا کہ ایسی چیز جس کو آپ touch نہیں کر سکتے وہی can't feel physically اسے physically نہیں feel کر سکتے وہ ہوتی ہے آپ کا software اچھا software کیا ہوتا ہے set of instructions data and programs used to operate operate یا communicate computers and execute specific tasks mean کیا ہوا کہ جیسے آپ کا computer ہے کچھ ایسی set of instructions یا کچھ ایسے programs ہم نے لکھے ہوتے ہیں جو اس کو communicate کروانے میں جب آپ computer use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ as a communicator ہوتے ہیں computer کے ساتھ communicate کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے جو چیز کام کرتی ہیں ویسے سی پیو پڑھا رہے کی بورڈ پڑھا رہے ماؤس پڑھا رہے وینڈو نہ کی ہو کوئی ایسا operating system یا کچھ بھی software install نہ ہو اس میں تو آپ computer کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سیمپل button کلک کر سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ ایک ایسی چیز ہم use کریں گے جو وہ سارے کام کروائے گی ہم button press کریں تو ادھر اس کا کچھ output نظر آئے یہ والا button press کریں تو کچھ نیا کام ہو اس چیز کو ہم کہتے ہیں software جس طرح گاڑی کی example لیں تو گاڑی میں جو driver ہوتا ہے driver تو ایسے ہمیں نظر بھی آتا ہے لیکن driver کو جو چیزیں سکھائی ہوتی ہیں وہ تو اس کے mind میں ہوتی ہیں کہ یار آپ نے یہ gear change کرنے آپ نے یہاں پہ speed increase یا decrease کرنے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے software ہمارا اس کے بعد next جلتے ہیں next hardware and software in computer four words in computing وہ کیا ہیں these are hardware machine input output اور program یہ چار چیزیں جو مل کر نائے computer بن جاتا ہے program ہمارا جو ہوتا ہے وہ software ہوتا ہے machine input اور output devices جو ہمارا hardware ہوتا ہے اب ان کو دیکھتے ہیں one by one data handling in computer system اب ہوتا کیا ہے کہ input devices ہوتی ہیں input devices کیا کرتی ہیں accept data in a form that computer can use computer کو data دیا جاتا ہے ایسی form میں کہ وہ use کر سکے computer کو سمجھ جا سکے یہی ہے کہ آپ ایک انگریز کے سامنے جسے اردو ہیندی پنجابی یا بنگالی نہیں آتی اس کے سامنے اپنی زبان میں کچھ بات کریں تو اسے سمجھ نہیں آئے گی اگر وہ بالکل بھی نہیں جانتا سیم یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ ایسی form میں data دیا جاتا ہے کہ وہ اسے سمجھ آ جائے اس کے بعد کیا کرتا ہے and send کو data لیتی ہیں اس کے بعد وہ computer کا part processing unit ہے اس کو send کر دیتی ہیں یہ ہوتی ہیں input devices جو computer کو data سمجھ آتا ہے یا computer جس data کو سمجھ سکتا ہے یہ ہم نے اپنے software میں program کیا ہوتا ہے کہ ہا یہ ہم نے keyboard تو بنا دیا ہے اس میں اگر یہ ویٹن پریس ہو control والا تو اس نے کیا کرنا ہے mean کیا ہے کہ ایک translator کی طرح کام ہو رہا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو پڑھیں گے یہ آپ کی book میں بھی دیا ہو ہے translator کیا کرتا ہے ہم جو انٹر کرتے ہیں اس کو وہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ انٹر ہو گا تو آپ نے یہ کرنا ہے جس انگریز کے سامنے اگر ہم نے اس کوئی بات سمجھانی ہے تو ایک ایسا person درمیان میں کھڑا ہو گا جس اردو بھی آتی ہوگی ہندی بھی آتی ہوگی اور انگلش بھی آتی ہوگی وہ ہم سے سنے گا اور اس سے بتائے گا ایسے ہی کمپیوٹر میں کام ہوتا ہے اب انپوٹ ڈیوائسز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے آپ ریٹنگ سسٹم کے ساتھ ہمارے سوفٹ ویر کے ساتھ کہ وہ ایسا کام جو ہم لکھتے ہیں جو ہم ہم انٹر کر دیں وہ انہیں سمجھ آجائے کمپیوٹر کو ہمارے جو کمپیوٹر کا مائنڈ ہے سی پیو اسے سمجھ آجائے اچھا جب وہ ڈیٹا انٹر ہو گیا انپوٹ ڈیوائسز کے تھو اب کیا ہوگا اس پہ کچھ پروسیسنگ ہوگی پروسیسنگ کیا کرے گا سی پیو کرے گا سی پیو کو برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں جیسے انسان کا ایک برین ہوتا ہے اسی طرح کمپیوٹر کا بھی برین ہوتا ہے جسے ہم سی پیو کہتے ہیں سینٹر پروسیسنگ یونٹ یہ سٹینڈ فور ہے منی پلیٹ انپوٹ ڈیٹا جو انپوٹ ڈیٹا آیا اس پہ کچھ پروسیس ہوا انٹو یوزفل انفارمیشن اس کی مین کیا ہوا کہ ایک یوزفل انفارمیشن اس نے بنا دی اس کے پاس ڈیٹا آیا اس نے کنورٹ کیا ایک یوزفل انفارمیشن میں پروسیسر ایکزیکیوٹ انسٹرکشن پروگرامز مین کیا ہوتا ہے جو آپ ڈیٹا دیتے ہیں اس کو وہ پروسیس آگے کیا ہوتا ہے آؤٹپوٹ ڈیوائس شو اس پروسیس ڈیٹا ان شیپ وی وانٹ پروڈیوز آؤٹپوٹ مین کیا ہوا کہ ایسی شیپ مجھ سے کنورٹ کر دیتا ہے جس طرح کی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اب دوستو انپوٹ ڈیوائس ہمارا کی بورڈ ماوس مایکرو فون اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ہیں ہماری انپوٹ ڈیوائس پروسیس ہوتی ہے ہماری سی پی یو سے سینٹر پروسیس یونٹ سے لیپ ٹوپ کے اندر بھی سی پی ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ایک چھوٹا سا سی پی یو پڑھا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر الگ پڑھا سی پی آوٹ پوٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں کہ جو منیٹر ہوتا ہے یا جو سپیکرز ہوتے ہیں جو آئی ڈیو ہمیں سناتے ہیں یا کوئی منیٹر پڑھا ہو ہے یا کوئی پرنٹر پڑھا ہو ہے یہ ہماری ہوتی ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائس تو اب چلتے ہیں سٹوریج کی طرف سیکنڈری سٹوریج اس میں کیا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک کہتے ہیں نا ہارڈ ڈسک میری حراب ہو گیا اس میں بھائیوز کا کوئی مسئلہ آ گیا یہ وہ ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے آپ کی ڈیٹا کو سیو کر رہی ہارڈ ڈسک کو اگر میں سمجھاؤں تو ایک ٹیپ ٹائپ ہوتی ہے جو ایک وہ ڈیک میں ٹیپ لگتی ہے اسی طرح کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جو ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے سمپل ورڈ میں اگر میں بتاؤں تو آپ جو آپ کبھی شوپ پہ جائیں تو وہ آپ چیزیں جو نا بارو کر رہے ہیں تو دوستو نیکسٹ وان ہے جرنل سا جو ہے نا ایک کمپیوٹنگ انوائرمنٹ اس میں کچھ انپوٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کے بعد ترمیان میں پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ کے بعد اسے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں یا اوٹپوٹ ڈیوائسز پہ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں مونیٹر وغیرہ تو دوستو آج کے لیے اتنا اگر میری یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہے تو پلیز ہیٹ دا لائک وٹن سبسکرائب می چینل تھنک ی سو